وزیراعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے پروگرام ملک ستر ازلام غریب خاندانوں کو ملے گا ستر لاکھ خواتین مستفید ہوں گی ہر خاندان کو دو ہزار روپے مہانہ ادا کیے جائیں گے ادھر وزیراعظم نے وزیراعال خیبر پختونخواہ کو آج ملاقات کے لیے اسلام آباد بلالیا وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شوکت یوسف زہی نے آج ہونے والی ملاقات کے تصدیق کر دی نیو اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے میں کرتے ہیں انکشافات شہزاد اکبر کے شریف فیملی پر بڑے الزامات کہتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے سے پانچ سو ساٹھ ملین روپے چوہدری شوگر ملز کو آئے ٹھیکہ شریف خاندان کے رشتہ دار کو دیا گیا اور ردو بدل کی گئی مزید بولے کہ چوہدری شوگر ملز بہت بڑا کارپورٹ شریفوں نے ملز کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا شہباز شریف نے برطانوی صحافی اور اخبار کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا لندن میں وکیل کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں بولے برطانوی ہائی کورٹ نے صحافی ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کو نوٹس جاری کر دیا جھوٹی اور منگھرت خبر امران خان کی ہدایت پر چھاپی گئی امران خان کی مثال چور مچائے شور جیسی ہے مزید کہا شہزاد اکبر کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتے چودری شگر ملز ایک کاروباری اور خاندانی ادارہ ہے ایم کیو ایم نے وفاقی کابینہ میں واپسی ایک اور وزارت دینے سے مشروع کر دی ذرائع کے مطابق خالد صدیقی کے ساتھ امین الحق کو بھی وزیر بنانے کا مطالبہ حکومت نے کراچی کے لیے ترقیاتی فنڈز کی اقین دہانی کروائی تھی ادھر متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے صرف کراچی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں وزارت نہیں مانگی اگرہ کی پیٹرل چھ پیسے سستہ اور ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے دس پیسے اضافے مچی کے تیل کے نرخ میں چھاسٹھ پیسے لیٹر کمی کرنے کی تجویز اگرہ کی سمری پر حکومت حتمی فیصلہ آج کرے گی برطانیہ آج یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا یورپین پارلیمنٹ نے بریکزٹ ڈیل کی توصیح کر دی چھ سو اکیس ارکان حمایت انچاس نے مخالفت میں ووڈ ڈالا ارکان پارلیمنٹ نے دکھی گانا گا کر برطانیہ کو الویدا کیا مقبوسہ بیتل مقدس برائے فروخت نہیں ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ ام پلان ڈیل آف سینچری نہیں قبضے کا منصوبہ ہے مقبوسہ بیتل مقدس ریڈ لائن ہے اسے کروس نہ کیا جائے اور پاکستانی فلموں کے لیے انگینت سوپر ہٹ گیتوں کی موسیقی دینے والے ماسٹر مائنڈ عبداللہ کو مداہوں سے بچھرے چھبیس برس بیٹ گئے ممتاز موسیقار نے تین دہائیوں تک کئی لازوال گیتوں کی موسیقی ترطیر دی سہر آج بھی تاری ہے اہم خبر شامل کریں وزیراعظم امران خان نے وزیراعالہ خیبر پختون خواہ کو آج ملاقات کے لئے بلالیا ذرائع کے مطابق وزیراعالہ خیبر پختون خواہ شوکت یوسف زہی نے ملاقات کے تصدیق کر دی وزیراعالہ محمود خان کی آج ہونے والی تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کر دی اس ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا وزیراعالہ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے بھی وزیراعظم کو آگاہ کریں گے اہم ملاقات وزیراعظم امران خان نے وزیراعالہ خیبر پختون خواہ کو آج ملاقات کے لئے بلالیا ہے وزیراعالہ خیبر پختون خواہ شوکت یوسف زہی نے اس ملاقات کی تصدیق کر دی ہے اور وزیراعالہ محمود خان کی آج ہونے والی تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کر دی گئی ہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیراعظم امران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے پروگرام ملک ستر اجلا میں غریب خاندانوں کو ملے گا احساس کفالت پروگرام سے ستر لاکھ خواتین مستفید ہوں گی پروگرام کے تحت ہر خاندان کو دو ہزار روپے مہانہ ادا کیا جائیں گے پروگرام کی رقم ریجسٹرڈ خواتین کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی وزیراعظم امران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے پروگرام ملک ستر اجلا میں غریب خاندانوں کو ملے گا احساس کفالت پروگرام سے ستر لاکھ خواتین مستفید ہوں گی پروگرام کے تحت ہر خاندان کو دو ہزار روپے مہانہ ادا کیے جائیں گے پروگرام کی رقم ریجسٹرڈ خواتین کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی قومی کاؤز اولین ترجی پنزاب کے علماء آج نو مالوت کے غزہ اور بہبود آبادی پر خطبہ جمعہ دیں گے جامعہ مستد آتا دربار بادشاہی مستد سمیت پنجاب بھر کے علماء اور مشایخ ایک ہی موضوع پر جو ہے وہ خطبہ دیں گے وزارت مسحبی امور کے جانب سے پنجاب بھر کے خطیبوں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں قاضی ندیم اقبال سے قاضی ندیم اقبال بتائے گا خطیبوں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے اس مطالب کیا تفصیل آتے ہیں آپ کے پاس جی بلکل دور کوئی بھی ہو حکمران کوئی بھی ہو علماء مشایخ کے کردار سے کسی کوئن کار ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ اٹھائیس جنوی کو ایک اہم جلاس ہوا جس میں سپیشل سوشل سیکشن پی این ڈی اور ڈیریکٹر جنرل مذہبی مور کے مابین ایک میٹنگ ہوئی جس میں کہا گیا کہ علماء مشایخ کو آگے لائیں اور سرکاری سطح پر عوام کو ایک پیغام دے جس میں بتایا جائے کہ نومولود بچے جو ہیں ان کی غزائیت کیسے کرنی ہے ان کی ضروریات کا ہیں ماہوں کی صحت کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اور ہمارے معاشرے کے مسائل کیا ہیں اس حوالے سے جو دونوں میکموں کے درمیان معاملات تہہ پائے اس کے تحت آج جمعہ المبارک کو لہور سمیت پنجاب بھر کی وقف مساجد کے علاوہ پرائیوٹ مساجد میں بھی ایک ہی موضوع پر خطبہ دیا جائے گا اور خطبے کا موضوع بچوں کی غزائیت ماہوں کی صحت اور معاشرہی مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل ہے ذراعہ بتاتے ہیں اس سسلے میں تمام پنجاب بھر کے زونل خطبہ زلعی خطبہ کو احکامہ جاری کر دیئے گئے ہیں اور انہیں ادایت کی گئی ہیں کہ حکومت پنجاب کے دست و بازو بنتے ہوئے ماضی کی طرح آج بھی وہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں یہ پیغام عام کریں تاکہ عوام کی فلا ممکن ہو سکے اس سسلے میں جو زونل خطبہ ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹ صبائی خطبہ کو دیں گے اور صبائی خطبہ کی وساطہ سے یہ رپورٹ ڈریکٹوریٹ جنرل مذہبی مور رکاف ہو جائے گی اور وہ اپنی بزابطہ طور پر سفارشات اور مستقل کے لاعمل کے حوالے سے تجاویز سمیت اپنی رپورٹ حکومت پنجاب کو ارسال کریں گے جی جی بہت شکریہ قاضی ندیم اقبال آپ کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی حکومت اور اتحادی تنظیمات مدارس پاکستان کے قائدین کے درمیان مذاکرات پر اتفاق ہو گیا جس کے بعد مدارس کی ریجسٹریشن کرانے کے معاملے پر ڈیڈ لوگ ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا جلد ہی ملک بھر میں مدارس کی ریجسٹریشن کے عمل شروع ہونے کی امید ظاہر کی جارہی ہے ذرائع کے مطابق وفاقی وزارت تعلیم نے ملک بھر میں سولہ ریجنل دفاتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے وزارت تعلیم پنجاب میں تین ریجنل دفاتر بنائے گئے ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں حنیف خان سے حنیف بہت عرصے سے ڈیڈ لوگ اس پر برقرار تھا جو اب ختم ہوا ہے طریقہ کار کیا ہوگا جی بلکل وفاقی حکومت اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور ان مذاکرات میں مدارس کی ریجسٹریشن کے حوالے سے اور رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے معاملات تیہ کیے جائیں گے ابتدائی طور پر وزارت تعلیم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک پر میں ریجنل سولہ دفاتر کھولے جائیں گے اور یہ دفاتر پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں کھولے جائیں گے آباد میں دفاتر کھول دی گئے ہیں یہاں پر عملہ اور آفیسرز بھی تائنات کر دی گئے ہیں لیکن مدارس اور فاقی حکومت کے درمیان ڈیڈ لک ہونے کے باعث ان دفاتر میں ریجسٹریشن کا عمل شروع نہیں ہو سکا اب جو ہی ان دونوں کے درمیان مذاکرات میں معاملات تیہ پا جائیں گے اور یہاں پر پھر ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا جی حاضرین کنووں کی بات کرتے ہیں سرگودہ کی سرزمین کنووں کی پیداوار میں اپنا سانی نہیں رکھتی اور سردیوں کا بادشاہ یہ پھل وائٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے اسی لئے شہری اس پھل کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا جوز بھی شوق سے پیتے ہیں اسی پر دیکھتے ہیں اسٹد ملیر کی ریپورٹ درختوں کی شاخوں سے جھولتے کنو کی فصل آت کل جوبن پر ہے کھٹا میٹھا یہ پھل اپنے اندر خوب زائیت رکھتا ہے سردیوں کا بادشاہ یہ پھل کھانے میں ہی خوش ذائقہ نہیں بلکہ جگہ جگہ لگے اسٹرال سے شہری اس کا جوز بھی خوب شوق سے پیتے ہیں کوئی مسمی تو کوئی کنو کی جوز کا شوقین ہے پینے سے اس میں انرجی آجاتی ہے جسم میں ایسے نہ جیسے فلات بندے کے جسم میں بھر جاتا ہے اور اللہ تعالی نے اس میں فل قضائیت بھری ہے ایک کنو کھا لیں یا ایک پورا گلاس پی لیں جوز کا اس کے برابر ہے کنو ہی نہیں مالٹا مسمی اور فروٹر سمیت سیٹرس کی دیگر اقسام ویٹامن سی میگنیشیم پوٹاشیم اور فاسفورس سمیت دیگر منزل کا خیزانہ کہلاتی ہیں تب ہی تو لوگوں کی اولین پسند ہے ہر شخص کو جائیے کہ مسمی کا استعمال کرے اور اس کو جو ہے نا میکسیمم ڈیلی کا ایک کم از کم ایک کلاس جوز کا ضرور پینا چاہیے غزائی مائرین کہتے ہیں کہ انسانی جسم کو پچھتر میل گرام ویٹامن سی کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے جو مالٹے سے بہ آسانی مل جاتے ہیں میدے کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ جو ایسیڈیٹی ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سکن کے لیے بالوں کے لیے یہ بہت مفید ہے کنو کھائیں یا اس کا جوس پیئیں شہریوں کو زائکے کے ساتھ ساتھ برپور ویٹامن بھی مل جاتے ہیں کیمرمن رشید رانہ کے ساتھ عشد منیر نائنٹی ٹو نیوز سرگودہ